بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارِ الخلائقِ اجمعین والآقبت لآہلِ تقوى والیقین صلاة والسلام علیہ رسولِ کریم سیدنا و مولانا ابل قاسمِ محمد صلاة والسلام علیہ اہلِ بیتِ تیمین الطاہرین معسومین مبعدو فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ایوہا الناس قد اقبل علیکم شاہر اللہ بالبرکت ورحمت والمغفرہ امین مومنات علمادی سنٹر بروکلن نیو یورک میں آئی دو رمضان المبارک جو درسِ قرآن و حدیث ہو رہا ہے یہ برائے عصالِ ثواب حاجی چودری رحمت خان حاجن راج بیگم مرحومت چودری محمد عواز چودری محمد عارف اور آپ سب حاضرین ہم سب کے مرحومین مرحومات کے عصالِ ثواب کی غرص سے ہے بالاخص چودری فیملی کے مرحومین کی مغفرت کی غرص سے اس درسِ قرآن و حدیث کا عنوان ہے فضائلِ رمضان کل عرض کیا تھا آدابِ رمضان کل آپ کی خدمت میں ایٹیکیٹس بتائے تھے رمضان کی آج کچھ فضائلِ رمضان میں یاد دو رہے ہیں رمضان کے بارے میں کل بتایا تھا یاد ہو کہ عالم بلکہ آج صبح آج جو سخاوہ کی قرآن میں کہ دو سے اٹھائیس سو نام ہے رمضان ان میں سے ایک نام آج عرض کر رہا ہوں سید و شہور جس طرح سعداد غیر سعداد پہ افضل اس طرح یہ مہینہ سارے سال کے مہینوں پہ افضل یہ سید و شہور جس طرح جمعہ سید ایام جمعہ کا اسٹیٹس سارے چھے دنوں پر جمعہ افضل گیارہ مہینوں پر رمضان کا مہینہ افضل حضور نے جو خطبہ دیا جس کو کہتے ہیں خطبہ شعبانیہ دینا تو بیانتوں کو کرنا چاہیے شعبان کے آخری جمعہ شعبان کا آخری جمعہ کیونکہ آپ کی خدمت میں حاضری نہیں ہو سکی تھی زیارات کا سفر تھا اس میں سے کچھ جملے حضور نے فرمایا ایوہ الناس اے لوگو قد جاکم قد اقبل آئے لیکم اے لوگو تمہاری طرح پہنچ گیا شہر اللہ اللہ کا مہینہ بالبرکت والرحمت والمغفرت برکت لے کر رحمت لے کر مغفرت لے کر شہر اللہ افضل شعور یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک سارے مہینوں سے افضل ہے وَأَيَّامُهُ اَفْضَلُ الْاَيَّامُ سارے دنوں پر اس کے دن افضل وَلَيَالِي ہے افضل اللیالِ اور باقی ساری راتوں پر اس کی راتیں افضل وَسَاعَاتُهُ اَفْضَلُ الْسَاعَاتُ اس کے گھنٹے باقی مہینوں کے گھنٹوں پر افضل یہ ایسا مہینہ ہے وَأَوَشَارٌ قَدْ دُعِيتُمْ فِيهِ الْا غِعَافَةِ اللَّهُ ایسا مہینہ آگیا کہ خالق و مخلوق کا اسٹیٹس بدل رہا ہے اللہ اس مہینے میں میزبان بن رہا ہے اور تمہیں مہمان کے طور پر قبول کر رہا ہے یا ہمارے وطن کے بھی کچھ وزیر وغیرہ یا بھکر وغیرہ جو بن جاتے ہیں میرے اکراز فیلو بھی بکر کے کافی وزیر رہے ہیں بلکہ ابھی بھی ہے اس وقت ہمارے خوشاب کے بھی کافی وزیر بلکہ ایک میرے دوست کا بیٹا بھی اس وقت ہم وزیر ہے تو ان کو ملنے جائے تو یہ عوائش ہوتے ہیں جتنی بھی دوستی ہو کہ رات نہ رہنا پڑے حالانکہ کوٹھی گورویٹ کی ہوتی ہے لنگر گورویٹ کی طرف سے ہوتا ہے خانسان میں ملے ہوئے ہوتے مگر وہ پرانی دوستی کے باوجود بھی جلدی سے آپ کو چائے اور بسکٹ پہ ٹرخا کے کہیں گے کہ آپ ان کے مہمان نہ بنیں مگر اللہ کا کیلبر دیکھیں اور ہمارا میار دیکھیں وہ خود سے آفر دے رہا ہے کہ میں پورا مہینہ آپ کو اپنا مہمان قبول کرتا میری خواہش ہے کہ تم میرے مہمان بنیں یہ آپ کہتے ہیں نا فرا پیر صاحب بڑے کرامت والے ہیں اکثر پیر صاحب ہوتے کوئی نہیں یہ صرف باتیں ہوتی ہیں فرا بگنڈے ہوتے ہیں ایک بلکہ پیر صاحب کے پاس مجھے ایک صاحب لے گئے بڑے کرامت والے ہیں آپ بھی ملنے کوئی آپ کی مشکل حال ہو جائے گی تو میں ذرا جولی طبیعت کا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے چلیئے بٹھائی کا ڈبا پکڑتے ہیں چلتے ہیں پیر صاحب کے پاس جب پیر صاحب کے پاس ہم پہنچے تو وہ پیچارے پیر صاحب اٹھے اور انہوں نے میرے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور میری برکات عاظم اس میں عاظم دکھائی کہ ہم تو ساری پیری آپ کی کتاب سے چلا رہے ہیں میں نے پھر اپنے دوست سے کہا میں نے کہا آپ نے اندازہ لگا لیا وہ ان کی بات ٹھیک تھی پہلے میں نہیں مانتا تھا اب میں مانتا ہوں کہ گھر کی مرغی ڈال برابر اب میں مانتا ہوں پہلے میں نہیں مانتا تھا اصل میں یہ ہوتا ہے اکثر پیر کہتے ہیں کرامت والے اللہ کا نبی فرما رہا ہے تم سارے کرامت والے بن جاؤ اس مہینے میں سارے روزہ دار کرامت والے ہیں ہر روزہ دار سے اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی موجزہ کرامت ضرور ہوگا کوئی پیروں فقیروں کے بعد جانے کی ضرورت نہیں اس مہینے میں انفاسکم فیہ تصویح سانس لوگے سانس پہ کتی دیر لکھتی ہیں ہر سانس ایک تصویح لکھا جائے گا ماشاءاللہ درہا ہم کریں ہر سانس تصویح ونومکم فیہ عبادہ علیکل السلام اور سو جانا سو جانا اس مہینے میں عبادت سونا ہی عبادت نارا تکبیر نارا رسالہ نارا ہیدری یو حلی یو حلی ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے مستو جی آپ مہربانی کر کے آئے بھی ہیں اور رونک کا سبب بھی بن رہے ہیں تاکہ دنیا کو یہ بھی پتا چلے کہ مولا علی کے شیعہ صرف فضائل پہ نہیں عامال پہ منارے لگاتے ہیں ماشاءاللہ ہم تو کردار والے شیعہ ہیں مولا کے تو آپ نے ملعظم فرمایا کہ رمضان المبارک میں سونا بھی عبادت اور وَعَمَلُكُمْ فِيْهِ مَقْبُول باقی دیارہ مہینوں میں اپروول کی ضرورت ہے حتیٰ کہ حج کی کہ کیا ہے پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا اس میں پری اپروول ہے جو عمل کر لو وہ مقبول ہے کیا کہنا یعنی خل ممتہن پرچے آؤٹ کر رہا ہے رمضان کے مقدس مہینے اور وَدْوَاَوْكُمْ فِيْهِ مُسْتَجَاب اور تمہاری دعائیں اس مہینے میں مُسْتَجَاب ایک نہیں دو نہیں دس نہیں سو نہیں ہزار نہیں لاکھ نہیں کروڑ نہیں عرب نہیں کھرب نہیں دعائیں کرو تو سہی کیا کہنا جو دعا کر اس میں مُسْتَجَاب ہے اب عجیب شان سے حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَتُوبُواْ لَلَّهِ مِنْ ظُلُوْ بِمْ تَوْبَةِ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ عموماً میں دیکھتا ہوں ہمارے مومین بڑے نیک ہیں مومنات ماشاءاللہ وقت پہ آنا خدمت کرنا افطار زبردست آج کا افطار بڑے احتمام سے آیا ہے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم صلی اللہ تعالیٰ ہمارے چودری عبدالرزا گجر صاحب کو جزائے خیر برامت فرم اور ان کے مرہومین کی بھی وقفرت کریں آپ سب کے مرہومین کی بھی وقفرت فرمائیں کہ ہماری بہنوں کی طرف سے ماشاءاللہ سوالات بھی شروع ہو گئے بے شک سوال بھیجتے رہے ہیں میں مناسب وقت پہ آپ کی خدمت میں ان کے جواب بھی ارز کرتا ہوں تو یہ مہینہ وہ ہے کہ جیسے مہینے میں ورفع اللہ ایدیکم بتعائی فی اوقات السلامات نماز کے اوقات میں ہاتھوں کو ملند کر کے دعا کریں ہاتھ نیچے انہیں سے پہلے اللہ دعا پوری کر چکا ہوں یہ یہ فضائل ہے رمضان فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّعَعَرْ اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو توفیق دے کہ وہ بچوں کو لائیں سیشنز میں جن کے بچے ابھی اس وقت گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں بھائی سلامت صاحب یہ بہت ضروری ہے تمام بھائی بہنوں کو یہ بتایا جائے کہ ہر بھائی بہن خود بھی آئے بچوں بھی تاکہ یہ جو نورانی محفلیں ان سے استفادہ باشا تو فضیلہ رمضان دیکھئے حضور نے کہا جہنم کی آگ کو حرام کر سکتے ہو اپنے اوپر کسی روزہ دار کو ایک گھوم پانی کا پناہ افطار کسی کے طرف سے ہے آپ پانی پکڑ کے دے دیں جہنم خطارہ کیا رحمت خدا بہانے گھن رہی ہے ولاؤ پہ شبت دمرت ایک خجور ہے خجور خجور کا آٹھوہ حصہ آٹھوہ حصہ چھتا حصہ دے دو کسی کو روزہ کی افطاری کے وقت اللہ جہنم کو حرام کر سبحان اللہ گرندی بن جائے اس رمضان المبارک میں اللہ کی ذات نے اپنے ربی سے کہا کہ میرے بندوں کو بتاؤ انہ ابواب الجنت مفتخہ دو اللہ کے بندوں اس مقدس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیئے گئے گیارہ مہینے دروازے بند رہیں ریمورٹ سے کھلیں گے باروے مہینے میں ریمورٹ ہی آٹا دیا گیا کھول دیا اوپن ہمارے آئمہ یوں فرماتے تھے میں عنوان الکلام ایک کتاب ہے جب میں امریکہ آیا تھا تو میں پس کوئی کتاب نہیں تھی اتفاق سے دو کتاب لائے ایک نمتال عمال اور ایک عنوان الکلام تو پہلا جو میں رمضان پڑھایا ان والوں کلام سے پڑھایا اس میں میں نے یہ جمعہ دیکھا تھا کہ معصوم جب یہ خطبہ پڑھ رہے تھے تو فرما رہے تھے اللہ کے بندوں میرا جد بتا گیا میں بھی بتا رہا ہوں کہ درواز جنت کے کھلے کیا تم روزہ رکھ کے داخل ہی نہیں ہو سکتے تم نماز پڑھ کے اس پہ داخل نہیں ہو سکتے درواز تو کھل گئے داخل تو اللہ اکبر اور ارشاد فرمایا حضور نے کہ وہ ابواب النار مخلقہ یہ حنم کے درواز بند ہے والشیعاتین مغلولہ اور شیعاتین اس وقت ڈیٹین ہو گئے ارسٹ ہو گئے جیر ہو گئے شیعاتین بند گئے ان کو تو چینے پڑ گئی زنجیروں میں دکڑے ہوئے تو اس سے استفادہ کر لو اس مقدس مہینے سے اور کوشش کر کے اس مہینے میں برکتیں اور نعمتیں حاصل کر اس مقدس مہینے کی ایک خصوصی چیز جو میں آپ کی خدمت میں آج ارز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑے حصے کے بعد رمضان پڑھا رہا ہوں پورا رمضان میرے خیال جب اترس یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں جو بھی آن لائن بھی دیکھ ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دوں پیغمبر کی ایک حدیث شریف اس حدیث میں پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا وہ سو لیجئے باقی آپ نے رمضان کا مامن مومن یسوم و شار رمضان احتساما اللہ اوجب اللہ تبارک و تعالی سب اخصال سب اخصال کوئی روزہ دار روزہ نہیں رکھتا ماہ رمضان میں مگر یہ کہ اللہ ہر روزہ دار پر اپنے اوپر واجب کرتا ہے کہ اس کو میں روزہ کے سبب سات نعمت اتا کر وہ سات نعمت پہلی نعمت آج تک جو حرام ویلنگلی انویلنگلی نانویلنگلی چاہتے نہ چاہتے ہوئے مشتبع طور پر سراحتا کنایتا باڑی میں چلا گیا ہے روزہ کے صدقے میں اثر حرام کو آج اس کے بدن سے ختم کر آج کے بعد یہ پاک ہو گیا روزے کی پید نعمت کہ اب تک اگر کوئی آلودگی تھی رشوت کھالی ایک زمانے میں ہمارے ناجہ صاحب تو بڑے عوضوں پہ فائز رہے ہمارے گاؤں کے ایک زمانے میں مجھے سب سے زیادہ کھالے آئی گاؤں پہ کہیں یہ ممتہن لگے ہوئے تھے یا ریپٹی ڈیریکٹر لگے ہوئے تھے تو جو بچہ گاؤں کا اس نے کہا بس چاچہ جی مامو جی بابا جی میں نے کہا ٹھیک ہے فکر نہ کرو سب پاس ممتہن جب آدمی ہوتا ہے میں ایک زمانے میں پجاب یونسکی میں ممتہن تھا تو میرے پاس ایک دن میں پندرہ رشوت ہیں ان میں گنے بھی تھے چھلیاں بھی رشوت ہے رشوت خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا بندہ رشوت لے خدا نہ خاص تھا کسی کا مال کھانے پیسہ لیا ہے واپس نہیں کیا ہے خدا نہ خاص تھا کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا حق تھا نہیں لیا بہن کا بھائی کا حرام کی بڑی قسم اگر حرام کی قسموں پہ جائیں وہ کیا تھا حلال حرام سب سے زیادہ ہمارا وہ ہٹ ہوا ہے پوری مارکٹ میں حلال حرام حلال حرام میں تو آپ جائیں تو شاید ہی کوئی زندگی میں بچاؤ حرام کھانے شاید کسی نہ کسی طریقے سے حرام بندے کے اندر آئی جاتا تو روزے کی پہلی برکت و نعمت کرامت و انائت فیض یہ ہوگا اللہ وجوباً بندے کو اس حرام سے پاک یہ پہلی نعمت نہیں دیکھو نعم سے دیکھو آگا کبھی ٹیسٹ ہوگئے نہیں انشاءاللہ پاس ہوگی انشاءاللہ جی انشاءاللہ پاس آگا پاس ہے پاس نہیں مجالیس نہیں ابھی ملے گا نمبر ایک یاد رہے گی پہلی فضیلت پہلی انائت اللہ کی نمبر دو یقرب من رحمت اللہ عز و جل اللہ کہتا ہے میرا مندہ آج تک تک میری رحمت سے دور تھا روزہ رکھنے کے بعد تک میرے ظل سبحانی کے اندر آگئے تک میرے سائے نے آگیا سبحان رحمت کا سائے تیرے اوپر میں نے کر دیا کیا دیکھ آپ پاس ہوگے یہ چٹھا صاحب کو اللہ ہدایت کرے یہ میرے شاگردوں کو بھگانے والوں میں آج تو خیر لے آئے آج انہوں نے کمپنسیشن کر دی آج لے آئے آج بڑا سینئر شاگرد آج کمال کر دی شاگردوں سبحان کیا کہنا اللہ سلام ترکی اللہ آپ جزائے خیر دے صحیح نہیں ماسٹر جی آپ بھی تو ہمارے شاگردوں میں بیسے تو ہم ماسٹر ہیں بیسے تو ہم سب کے ماسٹر ہیں اللہ سلام ترکی آپ سب کو دوسری چیز یاد رہے گی بچے نوٹ کر لیا کریں اس کو نوٹ بھی کر لیا اس ایمیل بھی دیں پہلی چیز حرام ختم دوسری چیز بندہ رحمت الہی کے اندر آگے تیسری یکون و قد کفر خطیعت آدم آگی ہے یہ بات میں ایسی کروں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے سنکر یہ جب کبھی کوئی بزر غصے میں آ جا اب وہ بالکل راضی نہ ہو رہا یہ عجیب چیز ہے تیسری چیز تو اب اس کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو اللہ فرمارا ہے اللہ کا نبی فرمارا ہے کہ اللہ آدم کی جو خطا تھی آدم کی خطا ابھی تک بھی مکمل اس پر راضی نہیں ہوا ہے جب کوئی آدم کا بیٹا روضہ رکھتا ہے اللہ کہتا ہے تو نے اپنے جد کا کفارہ پیش کر رہتی سہتی قسم میں نکال کے تیرے جد کو معاف کر رہا ہوں تجھے پہلے یہ سنا تخاوات بات کی میلت ہے دیکھ میں ہنس کھ نہ ہوں نعرہ تکویر نعرہ رسول اللہ نعرہ حیدری یو حیدری یو حیدری یو حیدری اللہ صلی علی محمد و آلی محمد انشاءاللہ ہمارا کردہ تو ان نعروں نہیں اتا دیں انشاءاللہ جوش و خروش سے اگر آپ آتے رہے تو قرضہ کیا چیز ہے اللہ گھر کا قرضہ بھی جائے گا ہم سب کے قرضے بھی جائیں انشاءاللہ نیت کر رہے آنے کی جیسے میں نے دن میں بھی کہا تھا کہ آپ افطار پارٹیوں والوں کو منا کر دیں ان کو کہنے بھی ہمارا کورس ہے ہمارے مولانا نے ہمیں کورس دیا پورے مہینے تو دیکھیں کسی ریسٹورنٹ میں دینے کے یہاں دیں افطار پارٹی جیسے سہر پارٹی ہمیں سخیشہ سب دے رہے لے لی ہمارے چار مندوں کی سہر پارٹی ہو رہی ہر روز مرہومین کے مغفرت فرمائیں آمین پورے ساتھ گراشتر لیتے ہیں مرہومین دیجئے کتنی ہوگی جناب نوٹ کریں نوٹ کرو پہل لائے چوتھی نعمت کیا ہوتی ہے روزہ دار بڑی عجیب چیز عجیب عدیس اللہ سکرات موت اللہ سکرات موت موت کی سختیوں کو روزہ دار سے وجوباً ختم کر دیتا باتی ختم ہوگئی واجب ہے واجب کر رہا ہے اللہ وجوباً روزہ دار سب کو موت کی سختی ہوگی تو بڑے آرام سے موت کی وادی میں سو جائے کیا کہیں سختی تو بڑی ہے سترہ گھنٹے بڑے ہوتے سترہ سترہ گھنٹے مگر فائدہ دیکھیں فضیلت دیکھیں بینیفٹس دیکھیں ریزل دیکھیں نمبر پانچ روزہ دار حضور فرمائے اللہ کہتا اے روزہ دار تو بھوکا پیاسا رہ لے روزے میں میں تجھے بادا کرتا ہوں وجوباً قیامت کے دن نہ تجھے بھوک لگنے دوں گا نہ تجھے پیاس لگنے منو سلوہ بھی ملے گا کاؤسر بھی ملے گا سل سبیر کی سبیر سبحان اللہ اللہ نوٹ کر رہے ہیں کتنے ہو گئے حرام will get away from the body of person who is fasting نمبر two he will come or she will come under the shade of mercy of number three this fasting will become substitute of Adam alayhi salam kafara of khatiyyat Adam alayhi salam number four the person who is fasting will never have any hardship of death number five aman من الجوه وال atش there will be no hunger and trust on the day of judgment if you can suffer this hunger and trust number six یہ بڑی عجیر چیز ہے یہ سبحان اللہ اگر آغا نبی ڈھوڑتے تو میں نے احتمام کر لیا تھا کہ اسی میں ہی ختم کر دوں تو انہوں نے ڈھوڑ لیا ہے پرنہ اتنا ہی ٹائم تھا نمبر چھے یوتی اللہ برات من اللہ سبحان اللہ روزہ دار اے روزہ دار حضور فرما رہے ہیں اللہ خود پہ واجب کر رہا ہے کہ میں اس روزے کے عبض تجھے جہنم سے برات کا سرٹیفکیر دیتا ہے سبحان اللہ کیا کہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں ساتوی یہ ایک کتاب ہے جواہر ہماری شیعہ سکول آف تھان کی بہت بڑی کتاب یہ میں نے جواہر سے نکال یہ حدیث میں نے وہاں سے ریسٹلی نکالی تھی اب یاد نہیں کتنے سال ہوئے یہ آپ کو یہ موٹی موٹی بھار میں نکلی تھی تو یہ ساتوی چیز ہے رسول اللہ اللہ احتمام کر دے گا روزہ دار کے لئے دنیا میں بھی جنت کے کانے کھائے سبحان اللہ اور آخرت میں تو خیر یقینا اب میں دوسرا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے یہ سوالوں کے جواب دی اور آپ کبھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ میں شکر نہیں ظاہر ہے یہ ہی ٹائم ہے یہ آپ پر ایک سوال تھا سسٹم ساتھ ایک کسی نے پوچھا ہے کہ کیا کوشر فونڈ کھا سکتے ہے جواب الارض ہے کوشر فونڈ کا کھانا حرام ہے جائز نہیں ہے نجس بھی ہے حرام بھی ناخون کی روزے کی حالت میں ناخون کار سکتے تو جواب ہے کہ ناخون کار سکتے آئی برو بنا سکتے ہیں یعنی میک اپ کر سکتے خواتی تو جواب ارز ہے کہ میک اپ بھی کر سکتے کنگی وغیرہ کرنے کے بارے بھی پوچھا گیا اس میں کوئی کبات نہیں نیل پالش افتار کے طریقے ایسے سوال آنے چاہیے تاکہ خشکی جو افتار کی ہے وہ ان سوالوں کی طریقے سے کم ہنسے شکل ہو جائے تو نیل پالش خواتین کے لیے جائز ہے مگر ایک گزارش ہے کہ وہ نماز کے وقت میں لگا روزے میں کوئی آج نماز کے وقت میں نماز ایک سوال اور آیا ہے کہ پردے کے آکام کے بارے میں رشی ڈال دیں تو پردہ واجب ہے سورہ نور میں بڑی اس کی آیتیں ہیں حضور جب شب محراج میں گئے تو حضور کو کچھ جسمیں مثالی دکھائے گئے دور سے جو جہنم میں جل رہے تھے اور کچھ عورتوں کو گرز مار رہے تھے فرش تھے گرز ہوتا ہے ریڈ آئرن کا سیونٹی تھاؤزن ٹائمز ہماری اس آگ سے زیادہ گرم ہوتا ہے وہ مار رہے تو حضور نے پوچھا جبریل سے ہمارے سمجھانے کے لئے حضور تو عالم ہے سمجھانے ہمیں سمجھانا تھا کہ یہ کون ہیں کہ جن کے بالوں سے باقیدہ بعد کے ان کو جنم کے نہیں جھلایا جا رہا ہے کچھیٹا نہیں جھلایا جا جھولے دیے جا رہے نائے بائی ان کو موف کیا جا رہا ہے گرز مارے جا رہے کہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں جو ہجاب کا خیال نہیں رکھتے وہ ہجاب واجب ہے فرض ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری خواتین ہجاب کا خیال رکھیں ایک سوال اور بھی یہاں تھا یہ بڑا اچھا سوال آیا ہے سوال یہ ہے کہ بچوں کو اطاعت خدا اور والدین کے اعترام کے بارے میں تھوڑا سا درس جس بھی ظاہراً بہن نے لکھا ہے کیونکہ نیچے سے آیا ہے جس بہن نے بھی یہ لکھا ہے میں ان کو بڑا شکر اللہ ان کو جزائے خیر دے انشاءاللہ یہ جو سیشن رکھا گیا ہے اس سیشن کا اصل حدف یہ ہی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ آج تو رمضان کے بارے میں بیس کرنی جائے میں نے اس دفعہ جو عنوان رکھا ہے درس وہ ہے اصلاح معاشرہ میں نے اس کی اس کا استخدارہ کیا تھا مولا علی کے روزے پر ملکو سامنے کھڑا ہوگا کہ اس دفعہ جو اردو کی سپیچز ہوں ان کا عنوان کیا تو وہ اصلاح معاشرہ کے کچھ سیشن چلیں گے دیکھیں گے کتنے سیشن چل سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے ہوں گے بیس پر چیس بٹ کی لیتا ٹائم ہوگا تو اس میں انشاءاللہ میں احترام والدین پر بھی سیر حاصل گفتگوں کروں بلکہ میں آج اس کا آپ کو آئیڈیا ارز کر ہی دوں آئیڈیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے میں چھوڑی سی مثال سے آپ سمجھ رہا چاہوں گا کہ جو اسلام معاشرہ کا عنوان میں نے رکھا اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے یہ فیکٹ ہے کہ معاشرہ بگڑ رہا نہیں بگڑ چکا ہمیں فیوچر میں خطرہ کوئی نہیں ہے ہم اس تکلیفوں میں ہم دکھوں میں یہ مسروعی مسکراہتیں ہیں ہمارے چہروں اندر سے ہر بندہ مجھا ہوا ہے کسی کو کوئی غم ہے کسی کو کوئی تکلیف ہے خاص طور پر اولاد کا اس وقت جو ایشو ہے نارت امریکہ میں یورپ میں آیت اللہ حافظ شیخ مشیر حسین نجفی میرے بھائی بہنوں کو میرے بچوں بچیوں کو میرے سلام بھی پہنچ آئے پرسو بھی آغا صاحب کا یہی حکم تھا سلام بھی پہنچ آئے اور ان سے کہیں کہ اگر آپ نے امریکہ میں رہ کر اپنے بچے بچا لیے تو نجف میں رہ کر ایمان بچانے سے افضل ہے یہ بڑا مشکل ہے اس وقت ہم بڑی مشکل جگہ پہ آگئے نجف میں ایمان بچانا مشکل نہیں ہے یہاں اولاد بچانا بہت مشکل ہے بچے کہانی مان رہے بچے وچ اینوائے میں لگ گئے بچے مسجد نہیں آتے ایمان باگاہ نہیں جاتے ان کو مجل سبح اچھی نہیں لگتی ان کو قرآن کا درس اچھا نہیں لگتا ان کو قرآن کی اتلاوت اچھی نہیں لگتی نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے اور نقل کفر کفر نباشر نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ خاکم بدہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہماری قوم کے بچے مرتض ہو رہے ہیں اور ایک دو نہیں کئی مجھے اچھی طرح یاد ہے میں بچہ تھا ہمارے ملک صاحب یہاں تشریف فرما ہے ہمارے نانا تھے ملک سرفراز خان انہوں نے ایک بند بنوایا تھا میں نے پوچھا کہ یہ نانا جی کیوں بنوا رہے ہیں کہہ لگے کہ سیلاب کے آنے کا خطرہ ہے وہی پر ایک ہمارے باپا رانجا تھے وہ گھڑے تھے ملک صاحب بڑا بھولا آدمی ہے سیلاب تو انہوں نے کہا ہے پردادر خان آئے گا اور تو خشاب میں بند بنا رہا ہے تو میرے نانا جی نے کہا کہ رانجا اگر وہ آ گیا خشاب میں تو پھر کون بچائے گا رخ تو کر چکا ہے نا دریاء آ تو رہا ہے نا تو اگر آ گیا تو کون بچائے گا میں حفظ مات قدم کے تحت بند باند رہا اس دفعہ جو یہ رمضان ہے انشاءاللہ یہ بند ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے اس لائے معاشرہ کا اس بات کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز ان سیشنز کے بعد اولادیں بھی ٹھیک ہوں گی میہ بیوی کے حالات بھی سدریں گے دوستوں میں آپس میں لڑائیے جھگڑے بھی ختم ہوں گے لیک پولنگز ختم ہوں گی حسد ختم ہوگا نخوت ختم ہوگی جماعت و جمعہ سے رغبت ہوگی قرآن سے رغبت ہوگی حج و زیارات لصیب ہوں گی انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ کاروان بڑھتا رہے گا بہت بہت شکریہ اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے روزہ کی حالت میں اگر قیہ ہو جائے تو کوئی عرض نہیں روزہ ٹھیک ہے خود سے اگر قیہ کریں تو روزہ باتیں لیں جا انٹینشن اب آپ تیاری کر لیجئے بہت بہت شکریہ آج کا جو درست تھا بہت نامکمل ہے بہت نامکمل ہے دوسری نوٹ بک تو ابھی شروع نہیں ہو سکی بر انشاءاللہ مزید عرض کریں گے آپ حضرات و خواتین سے گزارش ہے پانچوں نمازوں میں بھی آئے سپارہ ٹھیک سات بجے شروع ہو جاتا ہے اس میں بھی تشریف لائیں فجر کے بعد سخابت القرآن آدھے گھنٹے کا دس آیتیں تفسیر بیان کر رہے ہیں اس میں بھی تشریف لائیں اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ایک دو منٹ باقی ہے کوئی ایک آت سوال اور کرنا چاہے تو کس حضور تو آپ کری چکے سیدھا آزان ہوگی مقدمے کے بغیر آزان بس یہ جو آپ نے کہا ہے کہ وہاں پہ گئے اور جہنم میں دیکھا جہنم سے میں نے ارس کیا تھا اگر آپ یہاں دور ہوں میں نے ارس کیا تھا دور سے حضور کو یہ منظر دکھا ہے دور سے میرا سوال یہ ہے حضور جہنم میں نہیں ہے نہیں نہیں میرا سوال یہ ہے کہ جہنم اور جنر کا فیسٹہ یہ میں نے آپ کی خدمت میں اگر آپ تھوڑی تمجھوں فرمالیں میں نے جسم مثالی کا لفظ کہہ پہلے ہی یہ ارس کر دیا تھا کہ ایک سیمپل بنایا گیا ایکزامپل دکھائی گئی پہلے میں نے ارس کر دیا تھا کہ میں ماشاءاللہ آپ جیسے پڑے لکھوں سے واقف ہوں آپ ریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ماشاءاللہ اور بڑی اچھی بات ہے یہ لیبل ہمارا اتنا بلکہ آئے بلکہ آپ کے لیبل کی تعریف تو ہمارے نائب امام نے کی ہے آیت اللہ علیہ وسلم شیخ مشیر حسین میں جفعی صاحب کی بلا بڑی تعریف کی ان نے کہا کہ میں بڑا خوش ہوں جو ہمارے بہن بھائی امریکہ میں تھوڑا سے مجھ سے اندراز بھی ہو گئے کہ پیسے نہیں لائیں میں نے کہا پیسے امریکہ والے دے آپ ان کو کہے کہ دے تو میں لاؤں گا سارے آپ کی خدمہ میں پیش کر دوں گا دعا فرمائیں کہ امریکہ والے پر پیسے دینے کی توفیق اتاف کرنا بہت بہت شکریہ خدا حافظ و ناصر